موسیقی موسیقی اگر انکار ہی کرنا تھا تمہا لوگوں نے تو پہلے بتاتی کچھ بولو موسیقی 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 نیرال 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 میں کوئی فالتو چیز سو ہوں ہی جو ہر کسی کی سمجھ میں آجا ہوں ہمارت سپیشل ہونے اسکیوز می نیرال نیرال جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سب کا کھانا آج میری طرف سے آپ کسی سے چیکلیں گے آج جی اور یہ رکھیں آپ اپنے ویٹھرز میں باردنے تاکہ سب خوش ہو جائیں آج میرے ساتھ بہت خوش ہو آج میں تنکس نیرال انایہ کے پاس چلیں اس کو شب بخیر کہکے ہیں اس نے کھانا بھی نہیں کھایا بابا میں اس شخص سے دیکھنا نہیں چاہتا اچھا پر میں اسے بھلا لاتی ہوں ہاں بیٹھ یا نادر عزیز ہماری بیٹی بہت اچھی ہے ہیرہ ہے ہیرہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس کے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے ہم ایسے وقت میں اسے اکیلا چھوڑ دیں یہ بات کیا مجھے نہیں بتا جانتا ہوں میں دھوکہ ہوا ہے اس کے ساتھ تم دیکھ سکتی ہو اسے سانت میں مجھ میں تو ہمت نہیں ہے اسے دکھ میں دیکھ کے ہمارا دل اور بھی زیادہ دکھے گا رہلے دوسیاں گیلا دھولی دیر مجھ رکھ دی وہ تم کوشش کر کے اسے کھانا گیلا دو میں اچھا میں کوشش کرتی ہوتی موسیقی 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 میں آپ کو نہیں جانتا بیٹا یہاں سے چلنے جائے گا اکل ایک ملکشن جو بات کرنی ہے آپ سے میں نے کہا بیٹا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں میں ایک باعزت آتھوئی ہوں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے جو آپ کو بیرے بان پکڑ سکی اس عمر میں مجھے کسی آزمائش میں مرد دائیں گے بابا مجھے بات کرنا ہے انجھر آؤ اور کتنا تماشا بنا ہوگے میرا کہیں تو عزت رہنے دو آخر ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ یہ تم نے اپنے باپ سے نہیں پوچھا یہ کیسے بات کر رہی ہو تم تمہارے بابا انہوں نے گھر سے نکال دیا اور کیا کرتا ایک بیٹی کا باپ جب کوئی اسے مو پر کہے کہ آپ سے اپنی بیٹی کی تربیت ہو ہی نہیں پائی تمہارے اببا یہاں رشتہ جونے آئے ہی نہیں تھے وہ تو یہ بتانے آئے تھے کہ دستے آپ مال ان کے شایانے شان نہیں ہے تمہارے باپ کا بس چلے لہا تو وہ سڑک کنارے پنی دولت کا ڈھیر لگا کر اس پر بیٹھ جائے اور ہر آنے جانے والے پر تھوکتے رہے راتسن تم یہاں اب اپنی ناک پی رگڑ ہو گے تو میں تم سے شاہدی نہیں کروں گی میں تمہیں نہیں جانے دوں گا نرہا تم مجھے پہلے ہی میرے باباپ کے سامنے بہت زنیل کرا چکیا آئنا مجھے اپنی شکل مات دکھانا موسیقی 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 حسن حسن دروازہ کھولو حسن پیٹا حسن میری پاس سنو بیٹے پیٹا دروازہ کھولو موسیقی حسن حسن دروازہ کھولو فرید فرید چلے 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 دیکھیں وہ دروازہ نہیں کھول رہا کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ کر لے موسیقی میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کر لیا جو کرنا تھا کیا بگاڑا تو اس نے آپ کا بگاڑی تو دیا ہے میری اولاد میرے سامنے کھڑی ہو کے بدتمیزی کر رہی ہے نہیں ہوں میں آپ کی اولاد لا وارث ہو گیا ہوں میں خیر وارث تو اب آپ کا بینی رہا موسیقی وہ میرے بھر ترسیں گے مجھے دیکھنے کے لیے لیکن میں نہیں ملوں گا حسن حسن بیٹا حسن روک جاؤ میرا مچہ روک جاؤ نہیں جاؤ دیکھو 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 بیٹا اسے پاگل مت بنو کوئی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر جاتا ہے نہیں کچھ تو خیال کر لو میرا ہی خیال کر لو مچہ اس طرح تمہارا باپ اور تمہاری بہن انہا کی جنگ جیت جائیں گے نقصان تو میرا ہوگا بیٹا میں میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں انہایہ سے تمہاری شادی کلاؤں گی بیٹا مان لو نا میری بات دیکھو میں تمہاریوں کے ہاتھ چڑتی ہوں میں میں تمہاری میں تمہاری کے پاگ پڑ جاؤں گی میں تمہاری میں تمہاری میں تمہاری میں تمہاری موسیقی 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 ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اب تو اس مومنٹ کو میں ریکارڈ کروں گی تھری ٹو وان انا اکنے ہی رشتی میں ٹاپ کیا ہے کیا مطلب ہے تمہیں خوشی نہیں ہو رہی ہے تمہیں ٹاپ کیا ہے اسے کیا ہوا کیا ہوا ہے انایا بہت افسوس کی بات ہے بندہ بتائی دیتا ہے اب ہم لوگ پاگل ہیں کہ تمہیں چھوٹی سے چھوٹی بات ہم بتاتے ہیں لیکن ہمیں تو بتانا ضروری ہی نہیں ہے نا کوئی فرق تو نہیں پڑتا بتاؤ یا نہ بتاؤ سب کچھ اتنا جلدی جلدی واہ ہے ای سویر مجھے خود نہیں بتا چلا خیر اب انکل آنٹی کے کہہ رہے ہیں امی اور بابا گئے سوریہ آنٹی کے گھر امی اور بابا گئے سوریہ آنٹی کے لیے رشتنا مانگا ہے ہم دیکھو کیا کرتے ہیں لیکن تم نے تو کھا تھا وہ لڑکا تمہیں پسند نہیں ہے اپنی پسند کا انجام دیکھ لیا میں نے اب جو امی اور بابا کہیں گے وہی ہوگا اور حسن حسن کیا کہتے ہیں حسن کی کچھ بھی کہنے سے مجھوکے فائتن پڑتا انا ہی مجھے لگ رہے ہیں تم صرف فائسن اور جس بات میں آکے کر رہی ہوں ہم تو کچھ تو سورا ٹائم دو پھر فیصلہ کرو یہ جس باتی فیصلہ ہے ہاں جس باتی فیصلہ حسن کو ہاں بولنا تھا اور ہم سب نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے اب یہی ہے مرلہ اب یہی کرنا ہے بتا تھی ہے انجلی باتا کچھتا ہمیں بتانا چاہیے تھا نا انا کو ہمارا کسور ہم نے اس سے پوچھا ہی نہیں صبح سے کمرے میں باندھے ہیں چلے جو ہو گیا سو ہو گیا چنمچ میں ٹیشو پی رہے جی میں ابھی دیتوں آپ کو مجھے پتا ہے باہر جاؤ گی ٹیشو پی رہنے کی ہزار دفتہ ہم سے کھا ہے کہ یہ ہی رکھا کرو بشنا اچھو چلے پائندہ رکھلوں گی نا ٹرے بھی دے خوزر آپ میرے سائز کے لئے کر آئیے چلے ٹھیک ہے کم مٹھاؤ گی ہمیں آپ مٹھا لیجی ساری مزدوریوں مجھ سے کرواتے ہیں آجا ہی نا دروازہ کھولیں ہر وقت ڈاکتے رہتے ہیں مجھے انایا مجھے مجھے دیجے 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 این'sی نہیں کرتے بٹا مجھے دکھو کچھو 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 میرا بے بہری مجھے سوالی کچھو مجھے ہی پتہ تھا کہ میری بیٹی بہت زہین ہے مجھے ہی نہیں پتہ تھا سارے یونیورسٹی میں سب سے زہین ہے یہ جان چرہ بہت خوشی ہوئی ہے سوالی نہیں ساری پیار کی باتیں باپ سے ہی کرو گی پیزر گئی سواری امی میری گوڑیا سواری کہنے کے ذریعے کیے کونٹ اس کو چھلائے گا تم مجھے یا میں تمہیں آو چلو تمہاری بڑیا منایا ہے اسی جھوٹی موٹی کی آجو 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 خود لے کے آئیں چلے عزیزہ آپ کٹیں میں کٹوں کٹنے میں تمہاری اممہ کسائیوں سے بھی بہتر ہیں ٹکڑے کروالو ہڈیاں تڑوالو ایسے کریں گی کہ کسائی بھی حیران رہ جائے گی یہ کر دیا میں نے پری کا کٹ لیا میں میں کھلا ہوں اپنے بیبی کو ہو مو خو لیا میری چڑییا مو خولے میرا بیبی ممبر سوار دی ممبر سوار دی سب کچھ ٹھیک ہوجا ہے گا سب کچھ ٹھیک ہوجا ہے گا سب ٹھیک ہوجا ہے تم سے ایک ضروری بات بے تو کرنی ہی آمین دیو دیو مائن دیو شور بیٹا میں تو بوڑا نہیں ہوا مگر یہ بوڑی ہو گئی آپ بینا اس لیے ہم سوچنا ہے کہ تمہاری شادی کر دیں ممبر سوچنا ہے گا ممبر سوچنا ہے گا ممبر سوچنا ہے گا چلو بی میں اس گھر میں اپنی ماں کی وجہ سے رکھا ہوا ہوں بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کریں اولاد ہو تم میری سوال کرنا میرا حق بنتا ہے حق جتاتے وہ اچھے لگتے جنہوں نے حق ادا کیا تمہارا کیا مطلب ہے کہ میں نے باپ ہونے کا حق نہیں نپایا تمہیں ہر حسائش دی ہر خواہش پوری کی ہے تمہاری میں نے حسائشیں دی ڈھڑ لیکن جب زندگی دینے کا وقت آیا تو ہاتھ اٹھا لیے مجھے آپ کے حسائشیں نہیں چاہیے اور سوال بھی نہیں میری ڈگری مکمل ہو گئی آج جوب کا پہلا دن دعا کیجئے ڈگری مکمل ہو گئی تمہارا ریزلٹ کب آیا مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے بتانا ضروری نہیں سمجھا حسن حد میں رہو اب پہلے آپ نے پار کی ہے ڈھڑ مجھ سے گلا نہ کریں آپ کی کہنے پر میں یہاں رک تو گیا ہوں اور زیادہ دن نہیں رک پا ہوں لہچہ دیکھا ہے تم نے اس کا جی دیکھا ہے اب کیا کریں گے آپ سیڑ صاحب یہ تو نہیں مانے گا آپ کا خون ہے اور جوان بھی ہے سمجھایا تھا نہ میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اس کو اندھے کوئے میں ڈھکیل دیتا انایا بہت اچھی لڑکی ہے صرف یہ کہ وہ آپ کی طرح امیر نہیں ہے میں اس کا کبھی برا نہیں سوچ سکتا پتا ہے تمہیں میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ جس گھر کو بنانے کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی لگا دی آپ نے چندھی دنوں میں اسے توڑ دیا فرید صاحب اتنی دولت کا کیا فائدہ جب اس کو کوئی سمحالنے والا ہی نہیں رہے گا اب تم عورت بن رہی ہو بیٹی کی زبان کیا کھلی تمہیں بھی زبان لگ گئی اگر یہ زبان پہلے لگ گئی ہوتی نا تو آج میرا گھر نہ ٹوٹتا آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے اپنے بچوں کو بہت اچھی زندگی دی ہے ہرگز نہیں حسن کا چہرہ دیکھا ہے آپ نے خوش ہے وہ اور میرال اس کو تو آپ نے تمام آسائشیں دی تھی پھر وہ کیوں چیختی اور لڑتی پھرتی ہے کیونکہ آپ نے سب دیا لیکن آپ کی تربیت نے میری اولاد کا سکون چھین لیا مقابلہ بنا دی ان کی زندگی آپ نے میں نے مقابلہ بنا دی روز مارا ہے اپنے آپ کو تمہیں یہ سب آسائشیں دینے کے لیے اپنی اولاد کے لیے میں نے اپنی زندگی نہیں جی اپنی زندگی نہیں جی اسی لیے اتنی کڑواہت ہے آپ میں تو کیا اس کی سزا آپ ساری دنیا کو دیں گے میری بات یاد رکھیے گا اگر حسن اس گھر سے گیا تو میں بھی اس کے ساتھ چلی جاؤں گی موسیقی 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 میں اس گھر میں اپنی ماں کی وجہ سے رکھا ہوں بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کریں حسن کا چہرہ دیکھا ہے آپ نے خوش ہے وہ اور میران اس کو تو آپ نے تمام آسائشیں دی تھی پھر وہ کیوں چیختی اور لڑتی پھتی ہے آپ کی کہنے پر میں یہاں رکھتا گیا ہوں اور زیادہ دن نہیں رکھتا ہوں گا آپ کی تربیت نے میری اولاد کا سکون چھین لیا مقابلہ بنا دی ان کی زندگی آپ نے اگر حسن اس گھر سے گیا تو میں بھی اس کے ساتھ چلی جاؤں گی آجائے سلام علیکم ڈائے علیکم اسلام کیسی ہو بٹا ملکل ٹھیک ہاتھ کیسے ٹھیک ہاں ہاں وزیو دے گوڑ چاہ تھا اچھا پیٹا ایک میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں کہیے میں نے ساری زندگی تمہاری ہر خواہش کو اپنے لئے حکم سمجھا امید کرتا ہوں کہ تم معاملے کی نذاکت کو سمجھوگی اور مجھے مایوس نہیں کروگی کیا بات انڈہا پیٹا حسن نے ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد نوکری کر لی ہے اور ہمیں بتایا بھی نہیں اسی طرح بنا بتائے وہ چند دنوں میں انائیہ سے شادی بھی کر لے گا اگر آپ مجھ سے انائیہ اور حسن کی شادی بھی بات کرنے آئے تو پیٹا آپ چلے جائیے بھی بیٹا میں جتنا ہو سکتا تھا میں نے حسن کو روکنے کی کوشش کی یہ فیصلہ میں نے بہت مجبوری میں کیا ہے فیصلہ آپ نے کر لیا تو اگر آپ فیصلہ کر ہی چکے تو مجھ سے کیا پوچھنے آئے یہ فیصلہ وقت کی ضرورت بیٹا پلیز آپ تو اپنا فیصلہ کر چکے میرا فیصلہ مجھ پر چھوڑتے مجھے جو ٹھیک لے گا میں وہ گھر میں میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے جو ٹھیک مجھے حسن اور انایہ کی شادی پر کوئی اطراز نہیں ہے لیکن میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جاؤں گا تم اور حسن جا کر رسم پوری کرانا وہ لوگ نہیں مانیں گے پہلے جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا آگے جو تم بہتر سمجھو سب بدل رہا ہے اور تم یہاں آرام سے سو رہی ہو روک لو نا آپ مجھے تو بڑی باتیں سنایا کرتی تھی تو انسان میں دم ہو تو جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے کیا یہی چاہتی تھی تم تم ہار گئی میرال تم ہار گئی ہار گئی کچھ آپ ہر گئی کچھ ہس نہ بند کرو میں نے کہا ہس نہ بند کرو میں نے کہا ہر گئی کچھ موسیقی 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 Anaya بھول جا بھول لئے بھول لئے شکل سے تو ایسے نہیں لگ رہا امی سوکی اٹھی ہوں بدل گئی پہلے میں اگر تمہیں یہ کہتی نا دکیتی میں ابھی میک اپ کر کے آ رہی ہوں آپ کا وہم ختم ہو جائے گا کرلوں میک اپ چاہو لیا ٹھیک کرو تمہارے بابا تمہیں اس طرح دے کے بہت پریشان ہوں گے راپتے ہو میں ٹھیک ہوگا کہیں تم سوریہ کے بیٹے والی بات پہ پریشان تو نہیں ہے امی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ایک پر کہہ دیا ہے تو بار بار بات دورانے سے کیا ہوگا دورا اس لئے رہی ہوں کہ جس انسان سے بات کرنا تمہیں گوارہ نہیں ہے اس کے ساتھ زندگی کیسے گزار ہوگی امی جب انسان کو خود سے نفرت ہو جائے تو سب سے نفرت ہو جاتی ہے پہنے سے پہلے سوچتو لیا کرو کہ کیا کہہ رہی ہے کبھی سوچا ماں کے دل پہ کیا گزرے گی کیسے برداشت کروں گی میں مجھے کوئی ٹھوڑہ مجھے تھوڑہ وقت مجھے تک اب تک آرڈر نہیں کیا تم لوگوں کو پتہ ہے یہاں کی چاہی اور یہاں کے پکوڑے بہت فہمس دیں میں جب ہی آتی ہوں تو یہ آرڈر کرتی ہوں اب تم پہلے آرڈر کر دیتی نا اب تک آ بھی جاتے کیا ہوا موٹ کیوں خراب ہے میرال میں تم سے بات کر رہی ہوں تمہیں میں نے اکیلے آنے کے لئے کہا تھا لیکن ایسا بھی نہیں کہا تھا کہ اکیلے آؤ اور میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اس کو ساپ لے کر رہا ہوں کیا ہو گیا میرال اس سے پوچھو یہ بتائے گا کیا ہوا ہے ایک کام کہا تھا کرنے کو وہ بھی نہیں ہوا اس سے کونسا کام مجھے بتا میں کر دیتی اس پرسنل فم نہیں کر سکتی ایسا کونسا کام ہے جو میں نہیں کر سکتی اب تو چیلنج بن گیا کرنا بڑے گا میں مزاق کے مون میں نہیں ہوسکتا میرال مجھے لگا تم غصے میں بول رہی ہو تم بھول جاؤ گی میرا نام میرال ہے میرال 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 کیا طرف دیکھو یہ سچ کہہ رہا ہے میرال یہ سچ کہہ رہا ہے تم کسی کابل نہیں جو میرا راز نہیں رکھ سکتا وہ مجھے کیا رکھے گا میرال میرال میری بات سنو تم رکھو میں دیکھتی اسے پریشان نہ ہو بیٹا میں جاؤں گی انایا کے گھر اس کے ماہ باپ کو منہ لوں گی اب کیا فائدہ جو دراد آنی تھی آگئی ہم اس دراد کو بھر لیں گے تو دیوار گرنے سے پچ جائے گی تمہارے ڈیڈ مان گئے ہیں اب میں چاؤں گی انایا کے گھر رہنے دے ماماں نہ جائے نہ جانے وہ لوگ کیسے بےہیف کریں گے اس سارے ڈرامے کے بات جیسا چل رہا ہے بس چلنے دے کیسے چلنے دو بیٹا دونوں کے علاوہ میرا اور ہے ہی کون تم لوگ اکھٹے ہو تو میرا گھر بھی اکھٹا ہے اور اگر تم لوگ بکھر گئے تو میرا گھر بھی بکھر جائے گا ہم آپ ساری حقیقت سے واقف ہیں ہاں بیٹا میں جانتی ہوں تمہارے ڈیڈ کا ہی قصور ہے مگر بیٹا ہم اس گھر کو بکھرنے تو نہیں دے سکتے نا تم اپنی ماں کی مدد کرو ہم مل کر اس گھر کو سمیٹ لیں گے جیسا آپ چاہیں پریشان مت ہو نا میں کل ہی انایا کہ کھٹ جاؤں گی موسیقی موسیقی زندگی فیالتین اگر موسیقی